جی اسلام علیکم آج سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں گروپ تھیوری گروپ تھیوری میں ہمارے پاس ٹوپک نمبر ون ہے پروپرٹیز آف ریال نمبرز ٹھیک ہے جی پروپرٹیز آف ریال نمبرز میں سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں نمبر سسٹمز نمبر سسٹم میں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کن کن نمبرز کی سیٹ موجود ہیں یہاں پہ ہے این این یہاں پہ شو کر رہا ہے سیٹ آف نیچرل نمبرز ٹھیک ہے نیچرل نمبرز ہوتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5 and so on اور اس میں 0 include نہیں ہوتا اگر ہم اس میں set of natural numbers میں 0 بھی شامل کر دیں تو وہ ہمارے پاس set of whole numbers بن جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس z show کرتا ہے set of integers کو integers ہوتے ہیں ہوتے whole numbers ہیں with positive and negative signs positive numbers بھی اس میں ہوتے ہیں اور negative numbers بھی ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس q show کرتا ہے rational numbers کو rational numbers کون سے ہوتے ہیں جنہیں ہم لکھ سکتے ہیں p by q کی form میں اور اس طرح سے ہو کہ p اور q integers سے belong کرتے ہوں اور q 0 کے equal نہیں ہونا چاہیے پ by q کب کیا مطلب ہے اسے ہم لکھ سکتے ہیں fraction form میں وہ over کی form میں جسے بٹا بھی بولتے ہیں بٹے کی form میں لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے ہو کہ numerator اور denominator جو ہیں وہ ہمارے پاس set of integers ہوں set of integers میں سے کوئی نمبر لیے گئے ہوں اور denominator کبھی بھی کبھی بھی 0 کے equal نہیں ہونا چاہیے numerator پھر بھی ہو سکتا ہے لیکن denominator نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آتا ہے یہ q prime یہ ہے set of irrational numbers irrational numbers کے بارے میں ہم details سے بار میں پڑھیں گے بس آپ اتنا سمجھ لجئے کہ جو rational numbers نہیں ہوتے وہ irrational numbers ہوتے ہیں ٹھیک ہے جنہیں ہم p by q کی form میں یا بٹے کی form میں نہیں لکھ سکتے اس کے بعد ہے real numbers are r وہ کس کے equal ہوتے ہیں کہ اس میں q union q prime ہے یعنی اس میں rational numbers بھی شامل ہیں اور irrational numbers بھی جب دونوں sets کو combine کر لیا جائے rational اور irrational کے تو وہ ہمارے پاس real numbers بن جاتے ہیں جی properties of real numbers میں ہمارے پاس یہ بھی ایک property ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی decimal number دیا گیا ہے point کے ساتھ ٹھیک ہے point والی value موجود ہے decimal والی تو اسے ہم convert کر سکتے ہیں fractional form میں ٹھیک ہے اب اس کے کرنے کے دو methods ہیں یہاں پہ method جو بتایا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ چلے میں آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح کا number decimal fraction دی گئی ہے decimal form دی گئی ہے point one three one three one three and so on یعنی one three one three one three آگے چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اسے ہم لکھ سکتے ہیں کیسے لکھ سکتے ہیں point one three plus point zero zero one three next پہ پھر point zero 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 one three مطلب کہ ہم دو zeros جو ہیں add کرتے جائیں گے ہر next value میں after decimal point یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے value لکھ لی ہے point one three plus point zero zero one three plus point zero 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 one three and plus so on ٹھیک ہے یعنی آپ اگر ان values کو add کریں گے تو ہمارے پاس یہی والی form بنیں گے اب یہاں سے ہم یہ پتا ہے کہ اگر ہم point کو ختم کرنا چاہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ point کے over میں ہم one لکھ دیتے ہیں اور آگے جتنے بھی numbers آ رہے ہیں جتنی بھی values ہوں اتنے ہم zeros add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے denominator میں تو میں وہی کام کرتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے fraction form لکھ دی ہے یہاں پہ دیکھیں point one three تھا one three as it is آ گیا point کے نیچے one آگے کتنی values تھی two values تھی ٹھیک ہے اس لئے two zeros آ گئے next میں دیکھیں point کی جگہ پہ one آ گیا next one two three four four values تھی ٹھیک ہے تو میں نے four zeros لگا دیا اسی طرح سے next میں ہمارے پاس six zeros ہو گئے یعنی ہر next value میں ہمارے پاس دو zeros جو ہیں وہ extra آ رہے ہیں کیونکہ ہر value جو ہے وہ دو نمبر سے کیا ہے بڑی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں thirteen over hundred تو ہر value میں موجود ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے اگر میں thirteen over hundred common لے لوں تو یہاں پہ اسے بھی میں thirteen over hundred common لے لوں گی تو ہمارے پاس one over hundred رہ جائے گا وہ یہاں پہ لوں گی تو one over رہ جائے گا تو ہمارے پاس ten thousand رہ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے next values میں بھی ہمارے پاس جو value رہ جائے گی common لینے کے بعد وہ ہمارے پاس دو zeros کم ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اب میں common لے رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے fraction form لکھ لی ہے اب اگر ہم اس fraction form کو solve کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا hundred over ninety nine یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس آ چکا ہے thirteen over hundred into hundred over ninety nine یہاں پہ دیکھیں ہنڈرد ہنڈرد سے cancel out ہو جائے گا اور ہمارے یہ تھا ایک method جو ہمارے پاس ویو lectures میں بھی available ہے لیکن جو میرے مطابق ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیکھتی ہوں ٹھیک ہے ہم نے find کرنی ہے اس کی fractional form x equal میں نے value لے ہے x equal to point one three one three one three and so on here پہ آپ دیکھیں one three یہ ہمارے پاس number repeat ہو رہا ہے اسے میں ایسے بھی لکھ سکتی ہوں x equal to point one three کے اوپر bar اس کا آپ پتا ہوگا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تو میں بتا دی لیکھیں کہ جب ہمارے پاس کوئی ایک number یا دو number یا تین number repeat ہو رہی ہو تو اس کے اوپر ہم ایسے باہر لگا دیتے ہیں اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ number repeat ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے x equal to point one three لے لیا ہے بہار اب یہاں پہ دیکھیں point one three number ہے اگر میں اس کا point ختم کرتی ہوں تو میرے پاس 13 over hundred یعنی over hundred آتا ہے تو میں کیا کروں گی hundred سے دونوں سائٹ پہ multiply کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو multiply کرنے کے بعد میرے پاس بنے گا hundred x equal to ابھی دیکھیں اگر میرے پاس ہو value point one three one three one three اسے میں multiply کروں hundred سے تو hundred سے multiply کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ next two values hundred میں two zeros جائیں گے تو next two values point اس کے بعد چلا جائے ٹھیک ہے multiply کرنے کے بعد two values وہ point آگے چلا جائے گا اب یہاں پہ میرے پاس multiply کرنے کے بعد answer آئے گا thirteen point one three one three one three and so او ٹھیک ہے اسے میں نام دے دیتی ہوں equation one کا اور اسے دیتی equation two کا یا جیسے آپ چاہیں اسے one دے لیں اسے two دے لیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے ان دونوں equations کو subtract کر دینا ٹھیک ہے hundred x equal to 13.1313131313 on میں میں subtract کر رہی ہوں x equal to point one three bar ہے اسے میں ایسے بھی لکھ سکتی ہوں one three one three and so ٹھیک ہے اب subtraction کرنے کے بعد میرے پاس کیا رہ جاتا ہے hundred x minus x کریں گے تو 99x equal to اب دیکھئے point کے بعد جو ساری values ہیں تو subtract ہو جائیں گی اور یہاں پہ صرف رہ جائے گا 13 point 000 آئے گا ٹھیک ہے مجھے وہ نہیں چاہیے ساری یہ ہمارے پاس آنسر آ چکا ہے جو کہ سمپل سا method ہے اس لئے میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ دیکھیں اگر میرے پاس ہوتا کوئی ایسی value ہوتی point zero point nine something یا zero point nine مطلب ایک single value ہوتی تو پھر میں 10 سے multiply کرتی مطلب اگر point کے بعد جتنی values جو ہیں number repeat ٹوریں بار بار ہم نے اس کے مطابق multiplication کرنی ہے اگر 3 ہوں گے تو thousand سے کریں چار ہوں گے ten thousand سے کریں and so on جی نیکسٹ ہمارے پاس properties of real numbers میں ہیں e equal to two point seven and so on جو بھی ہے یہ belong کرتا ہے q prime سے یعنی irrational number یعنی اب وہ irrational کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم اسے over کی form میں نہیں لکھ سکتے آپ لوگوں کے mind میں یہ آرہ ہوگا کہ اگر ایک simple value ہو for example 2 ہو گیا یہ تو square root میں ہے نا اگر square root نہ ہو simple 2 ہو تو کیا ہم اسے لکھ سکتے ہیں اور کی form میں دیکھیں جیسے میرے پاس ایک number ہے 2 اس fraction form میں آپ تو کہہ رہے ہوں گے اس کے نیچے کچھ نہیں ہے لیکن اگر کوئی simple number ہے positive sign کے ساتھ ہو یا negative sign کے ساتھ ہو جس کے نیچے denominator میں کچھ نہیں ہے اس denominator میں ہمیشہ 1 موجود ہوتا ہے اس لئے ہم ایسے نہیں لکھ سکتے کہ کوئی بھی سکیئر روٹ والی ویلیو ہے اس کے denominator میں کچھ نہیں تو اس کے نیچے 1 نہیں لگا سکتے اس لئے وہ irrational number ہے اس کے بعد ہے for all a belongs to real number then multiplication جی تو ان کا product جو ہے وہ آنسر جو آئے گا وہ بھی ایک real number ہوگا اسی طرح سے اگر دو real numbers کو ایڈ کر دیں تو جو آنسر آئے گا وہ بھی ایک real number ہی ہوگا اسی طرح سے اگر ہم تین numbers لے لیں اور اس پر associative لائپلائے کریں مطلب a plus b پہلے ہم solve کریں پھر جو آنسر آئے اس میں plus c ایڈ کریں یا پھر ہم b plus c solve کریں اور جو آنسر آئے گا وہ بھی ایک real number ہی ہوگا یہاں پہ دیکھیں وہ ایک fractional form لی گئی ہے ایک simple number لیا گیا ہے اور ایک irrestial number لیا گیا ہے اور جو solve کرنے کے بعد ہمارے پاس answer آرہ ہے وہ بھی پھر اس کے بعد ہے for every real number a belongs to r set of real numbers اور zero بھی real numbers میں ہے جی ہمیں پتا ہے اس میں اگر ہم zero add کریں a plus zero کریں یا zero plus a a کریں تو a a کھولائے گا اسی طرح سے اگر ہم کسی بھی real number کو one سے multiply کرتے ہمارے پاس positive values بھی ہوتی ہیں negative values بھی ہوتی ہیں کیونکہ real numbers mean teachers بھی include ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس a plus minus a a جب کریں گے تو وہ zero آئے گا اسی طرح سے minus a plus a کریں گے تو بھی zero کو آئے گا پھر اس کے بعد for every a belongs to real numbers except zero یعنی zero کے علاوہ باقی تمام real numbers پہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا inverse exist کرتا ہے there exist one array belongs to r except zero zero کے علاوہ باقی پورے real number کے set of real numbers میں ہمارے پاس یہ property موجود ہے کہ ہر number کا inverse exist کرتا ہے اسی طرح سے for all a b کو جب ہم add کریں a plus b کریں یعنی commutative law with respect to addition کریں تو وہ بھی ہمارے پاس ایک real number آئے گا اور یہ لا hold کرے گا اور اسی طرح سے multiplication with respect to multiplication اگر ہم commutative law apply کریں تو وہ بھی ہمارے پاس real number ہی آئے گا اور یہ لا